رانو چڑیا اور بٹو کبھوتر آپس میں میاں بی بی تھے ان کے ہاں ایک بہت زیادہ پیاری بیٹی تھی وہ تو اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کا بہت خیار رکھتے تھے اس لیے رانو کو ہمیشہ فکر رہتی ہے میری طبیعت تو آج کل بہت خراب رہتی ہے میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا کیسے خیار رکھیں گے بٹو تو اور شادی کا رہیں گے اور ستیلی ماں میری بیٹی بر ظلم کرے گی یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے یا بٹو جی کو سمجھ جائے میں آج انہیں سمجھاؤں گی میری طبیعت تو آج کل بہت خراب ہوتی ہے آج ہی بٹو جی سے بات کرتی ہوں کنھیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں بٹو جی دیکھیں اب میں کچھ دنوں کی مہمان ہوں بیرے جانے کے بعد میری بیٹی کو ستیلی ماں کے حوالے نہ کر دینا دوسری شادی نہ کر لینا نہیں نہیں رانو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مجھے اپنی بٹیا تو بہت زیادہ پیاری ہے میں تو اس سے بہت پیار کرتا ہوں میری پرنسیز بیٹا تم فکر نہ کرو نہیں شادی کروں گا میں نہیں میرا علاج بھی ممکن نہیں ہے ورنہ میں علاج کرا لیتی میرے گردے فیل ہو گئے ہیں ڈوکٹر کل گئی تھی میں ڈوکٹر کے پاس اس نے بتایا ہے آج کل کچھ نہ ہو سکتا ہے میرے گردے کام نہیں کر آئے میرے گردوں میں درد ہو رہا ہے بیٹو جی کہاں ہے جوڑی سے اے میرے بیٹو میرے گردے میں یہ کچھ ہو رہا ہے مجھے ماما ماما آپ کو کیا ہوا ہے پاپا ماما کہاں گئی پاپا ماما کہاں گئی بیٹو میری پیاری بیٹی میری پرنسس ماما چلی گئی ہے اب وہ کبھی نہیں آسکتی بیٹو تم رو نہیں میں ہوں تمہارے ساتھ ماما ماما کب آئے گی ماما کے بغیر تو میرا دل بھی نہیں لگ رہا پاپا ماما ماما چاہیے ماما چاہیے پاپا ماما کہاں گئی ہے پھر بیٹو اپنے دوست کالو کے پاس جاتا ہے اے ارے بیٹو تم دوسری شادی کر لو تمہاری بیٹی کو بھی ماں کی ضرورت ہے اسے کون پال پوس کر بڑا کرے گا تم شادی کر لو میری دوست ہو اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں آج ہی جا کر کسی لڑکی میں نے پنچیوں کو دیکھا ہے تم جا کر بل بل سے شادی کر لو وہ بہت خوبصورت ہے تمہاری بیٹی کا خیار رکھے گی نہیں میں کیسے شادی کر سکتا ہوں رانو جی نے تو مجھے کہا تھا کہ میں نہیں شادی کر سکتا میں نہیں کر سکتا پھر کالو بیٹو کو جیسے کیسے منع کر اس کیا دوسرا بیان کر دیتا ہے ایسے کچھ دن گزرنے کے بعد بیٹو دوسری بیوی کو لے کر گھر آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے اور اپنی بیوی سے بیٹا پنکی بیٹا بیٹو جی ہاں فکر نہ کریں بلکل فکر نہ کریں یہ پنکی تو میری ہی بیٹی ہے کتنی پیاری بیٹی ہے آج کے بعد میں تمہاری ماں ہوں تمہاری ماں میں ہوں چلا گئے ہے تمہارا باپ چلا گئے ہے کائے کی ماں تمہاری جا کر برطن دھو اور کام کرو ستیلی ماں ہوں کوئی تمہاری اپنی ماں نہیں ہوں جاؤ اور کام کرو ونہ ایک تھپر لگاؤں گی آج کے بعد تمہیں سارے گھر کے کام کرنے ہیں اور مجھے شوپیں کرنے بھی جانا ہے بیٹو جی کے سامنے تو کہہ دیا ونہ میں تو تس سے نفرت کرتی ہوں یہ کیا ہو گیا مجھے تو جھاڑو دینا بھی نہیں آتا اور میرے ستیلی ماں تو بہت زیادہ ظالم ہیں مجھ پر ظلم کر رہی ہیں چلو کھانا بنا لیتی ہو ونہ وہ آ کر مجھے مارے گی مارے گی مجھے جی یہ میں نے کھانا بنا دیا ہے ممہ کون ممہ کس کی ممہ بیکار کھانا بنایا ہے چار گھنٹے سے صرف تم نے سلاد اور ایک کھانا بنایا ہے کچھ اور میٹھے میں نہیں بنا سکتی تھی ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تمہارے لگتا ہے تمہاری ماں نے تم سے کوئی کام نہیں کرایا اس لیے تو تمہاری نالائک جیسی لڑکی مجھے میرے گلے پڑ گئی ہے چل دفع ہو جا اب میرے سامنے کھڑی ہو کر زیادہ رونا دھونا نہ کر مار کی طرح چل دفع ہو جا بٹو کے سامنے تو بالکل نہ آیا کر جب میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں دفع ہو جواب یہاں سے کھانا تو میں نے کھا لیا ہے اب جاتی ہوں اس کم بخ کو کہتی ہوں کپڑے دھو دے اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں وہ بھی دھو دے اری پینکی اری پینکی ادھر آ کہاں مر گئی ہے کب سے کھایا رہی ہوں تم سے جا کر کپڑے دھو دو نہیں تمہیں تو جیسے بخار آیا پڑا ہے میرے سامنے یہی پر بیٹھ کر دو کپڑے ورنہ ایک تھپل لگاؤں گی تمہیں یہ سارے کپڑے بٹو جی کے میرے میری ماں کے سب کے کپڑے آج ہی دھو کر رکھ دو کیا مو ادھر کر کے کھڑی ہے جلدی سے سامن لگا اور کپڑے دھونے کی کر ورنہ ایک چپے لگاؤں گی آہ گئی بڑی چھانے چل دفع ہو جب کپڑے دو سارا دن پخواست کرو سنتا کچھ نہیں ہے جا اور کپڑے دو ہاں شروع کر دے کپڑے دھونا ورنہ تیری تو مو توڑ دوں گی تمہارا باپ کے سامنے تھوڑا سا پیار جو کر لیتی تو تو سر کھا گئی ہے میرا میں نے تمہاری ساری باتیں سن رہا تھا پیچھے ہی کھڑا تھا دروازے پر تم میری بیٹی سے ایسے بیہیو کرتی ہو صحیح کہتی تھی رانو ستیلی ماں ستیلی ہوتی ہے دفع ہو جاؤ میرے گھر سے ایندہ یہاں پر تم دکھائی بھی دی نہ تمہارا مو توڑ دوں گی دفع ہو جاؤ یہاں سے اس طرح بیٹو اس کی ستیلی ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے وہ اور بیٹو اب مزے سے رہتے ہیں اگر کہانی اچھی لگی پیارے بچوں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر اس طرح وہ دوسرے